بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے موقع پہ جو حاملہ عورتیں ہیں پریگنٹ عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ان کے لیے کیا خطرہ ہے نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے مسلمانوں کا کیا نظریہ ہونا چاہیے پوری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ بھی چند باتیں ملیں گی اس کے علاوہ بھی جیسے کہ مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا حَادَ مَا عَلَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ الرَّدْ بُخَارِ شَریف مسلم شریف میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ سب آپ کے سامنے واضح کروں گا سب سے پہلی بات حاملہ عورت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بہت خطرہ رہتا ہے بہت نقصان رہتا ہے ایسے موقع پہ ان کو بچ کے رہنا چاہیے کچھ نہیں ہے حاملہ عورتیں ہو یا غیر حاملہ کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے سورج گرہن کو خطرہ سمجھنا یہ سمجھنا کہ یہ وقت بہت خطرہ والا وقت ہے حاملہ عورتوں کے لیے خطرہ ہے بہت خطرہ کچھ نہیں ہے بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے صاف بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھئے گا اور یہ آتے ہیں یہ ساری باتیں آتی کہاں سے ہیں یہ ساری باتیں آتی ہیں غیر مسلموں سے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ سب من مانی کر کے کچھ بھی بکتی رہتی ہیں اور ہماری عورتیں سن کر آ کر وہ بھی کہتی ہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو ابھی بتاؤں گا آپ کو اور نمبر دو ایسے موقع پہ قرآن و سنت میں حاملہ عورتوں کے لئے الگ سے کوئی حکم نہیں آیا ہے اگر ان کے لئے کوئی خطرہ ہوتا ان کے لئے کوئی نقصان ہوتا ان کے لئے کوئی اور حکم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیا کرتے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے یہ اسلام جو مذہب ہے یہ مکمل ہے دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ دین میں ساری باتیں قیامت تک کی باتیں موجود ہیں تو یہ باتیں ضرور ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور نمبر تین ایسے موقع پہ حاملہ عورتوں کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے پابندی لگا دیتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کرے وہ ایسا نہ کرے فلاں کام نہ کرے وہ کرے یہ نہ کرے کچھ نہیں کوئی بھی پابندی نہیں ہے اور ایسے موقع پہ جو ہے کیا کرے گی حاملہ عورتیں وہی کریں گی جو عام عورتیں کرتی ہیں جیسے عبادت کرنا ہے نماز پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت اس بارے میں میری مستقل ویڈیو آپ یوٹیوب پہ سجھ کریے گا سورج گرہن کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے یم اے آر بھی دینی معلومات یہ چینل کا نام ہے ٹائٹل کے ساتھ ماریے گا تو میری ویڈیو آئے گی اس میں دیکھیں وہی عام طور پہ جو کرنے کا حکم ہے سب کے لئے وہی کرنے کا حکم ہے حاملہ عورت کے لئے الگ سے کچھ کرنے کا حکم نہیں ہے اور نمبر چار کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاکو یا کینچی یا بلیڈ یا چھوری ان کا استعمال نہیں کرے یا کوئی بھی دھاردار چیز استعمال نہیں کرے ورنہ بچے کا ناک کٹا ہوا رہتا ہے کان کٹا ہوا رہتا ہے یا بچے کا انگلی جو ہے کٹی ہوئی رہتے بچے کی یا کوئی نقصان رہتا ہے بچے میں نقص آ جاتا ہے کچھ نہیں سب معاہیات سب غلط ساری کی سارے غلط باتیں ہیں اور یہ باتیں ہیں کہاں سے وہی غیر مسلموں سے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے ایک چیز بتاؤں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ دیکھو سورج گرہن کی وجہ سے آج ان کا انتقال ہو گیا اسی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے تو اللہ کے رسول نے تردید کی ہے تو یہ جو ہو جانا کبھی اتفاق کی بات ہے اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا وہ استعمال کی تھی اور بچے میں نقصان آ گیا اب شور ہو جاتا ہے ارے دیکھو دیکھو وہ جو ہے سورج گرہن کی ٹائم میں ایسا کری تھی ایسا کی تھی اسی لئے ایسا ہوا اس کا شور کر دیتی ہیں عورتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہزاروں عورتیں کرتی ہیں کوئی نقصان نہیں ایک عورت کا نقصان ہو گیا تو ہزاروں کو چھوڑ کر ایک کو دیکھ رہی ہیں یہ انصاف کی بات ہے ہزاروں کو کوئی نقصان نہیں ہے ایک کو ہو گیا پتا چلا کہ یہ ایک کو ہونا یہ تقدیر کی بات تھی یہ اتفاق کی بات تھی ایسے ہی جن کا ہوا نہیں ان کو بھی دیکھو کچھ نہیں ہوا انہیں تو یہ سمجھنے کی بات ہے اور اسی طرح نمبر پانچ یہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہ جائے ورنہ خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے ضرورت کے وقت کسی کا مثال کے طور پر خانہ باہر ہے اس دن جا خانہ باہر ہے اب باہر جائے گی نہیں وہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ ایسے ہی گھمتی رہے گی ادھر ادھر کچھ نہیں ہے ضرورت کے وقت طبیت خراب ہو گئی میڈیکل لگے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں باہر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے میں اسلام کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں سائنسی اعتبار سے ڈاکٹری اعتبار سے بھی کوئی خطرہ نہیں یہ جو ڈاکٹری اعتبار سے خطرہ کی بات کی جاتی ہے یہ سڑک چھاپ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی محتبر ڈاکٹر جو محتبر سائنس جاننے والا ہے آج تک کسی نے نہیں کہا ہے اس لئے سمجھئے یہ سب باتیں اور یہ سب جو ڈاکٹر کا بہانہ لے کے سائنس کا بہانہ لے کے جو کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے ورنہ کچھ نہیں ہے یہ سب سمجھئے اور اپنے ایمان کو پختہ کریے گا آپ اور نمبر چھے کہتے ہیں کہ حاملہ عورتیں کوئی بھی کام نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے نئے گھر کا کوئی کام اکاج کھانا پکانا یا کچھ کام کرنا یا کوئی بھی کام گھر کا کام بالکل نہیں کرے کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں کر سکتی ہے کام کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہوگا کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے گھر کے کام اقاج کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نمبر سات کہتے ہیں کہ گرہن کو نہ دیکھے جب گرہن لگا رہتا ہے اس وقت حاملہ عورت گرہن کو نہ دیکھے نقصان ہوگا دیکھنا کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اب یہ کہاں سے آئی وہی سے غیر مسلموں کے مذہب کی باتیں ہیں یہ ساری تو اسی لئے دیکھنے میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور نمبر آٹھ کہتے ہیں کہ کھانا پینا بلکل نہیں کرے کچھ بھی کھائے نہیں کچھ بھی پیے نہیں ورنہ نقصان خود کو نقصان بچے کو نقصان کچھ نہیں بھوک لگے تو کھا سکتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے ایسے موقع پہ عبادت پہ لگنا چاہیے کھانا پینے پہ نہیں لگنا چاہیے لیکن اگر ضرورت ہے تو کھا سکتے ہیں پیاس لگے تو پانی پی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی کبہات نہیں ہے بلکل جائز ہے کوئی نقصان اور کوئی خطرہ نہیں دیکھیں صاف بتا رہا ہوں آپ کو آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں کو بھی بتائیں یہ سب غیر مسلموں کی باتیں آج لا کر مسلمان اسلام میں داخل کر کے ادھر ادھر کر رہے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے نمبر آٹھ کہتے ہیں کہ بال اور ناخون وغیرہ نہ کٹے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کٹنا کوئی نقصان کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ضرورت ہے تو کٹ سکتے ہیں ورنہ عبادت پہ لگیں پھر وہی بات ہے جو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں اور کہتے ہیں کہ نمبر دس سلائی نہ کرے سوئی وغیرہ کا استعمال نہ کرے کہتے ہیں اس میں نقصان کوئی نقصان نہیں ہے بھائی اور نمبر گیارہ کہتے ہیں کہ بیٹھے نہیں کہیں پر اور لیٹے بھی نہیں چلتی رہے ادھر 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 یہاں سے وہاں چلتی رہے لیٹنا نہیں ہے آرام نہیں کرنا ہے نقصان ہوگا کچھ نہیں اگر ضرورت ہے طبیعت چاہتی ہے لیٹنے کے لیے آرام کرنا چاہتی ہے بلکل کر سکتی ہے کچھ خطرہ نہیں ہے ہاں اگر طبیعت میں نشات ہے طبیعت اس میں چشتی ہے تو پھر وہ عبادت میں لگ جائے وہ قرآن کی تلاوت میں نماز پڑھنے میں لگ جائے تو ایسے موقع پہ آرام نہیں کرے لیکن آرام کرنے سے کوئی خطرہ کچھ نہیں ہے ایسا اور نمبر بارہ آخری ہے یہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتیں جو ہیں پیر سے لے کر سر تک ایک لمبا دھاگا رستی وستی جو ہے دھاگا ناپ کر رکھ لے اب کیا ہے بھائی یہ بھی وہی ہیں غیر مسلموں کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے ان میں یہ ساری باتیں مل رہی ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے پڑھا ہے اس میں یہ سب ہیں تو آج ہی مسلمان عورتیں بھی یہی کر رہی ہیں جبکہ اسلام میں یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں کچھ نہیں ہے ایسا میں نے صاف کر دیا ہے اسی لئے دھوکہ مت کھائیے صحیح تعلیم صحیح علم قرآن و سنت کے بارے میں آپ حاصل کریں صحیح مسلمان سچے پکے مسلمان اور اپنا ایمان بلکل پختہ اور مضبوط بنائیں یہ سب کہاں سے کہاں سے کون لا کے بتا دیتا ہے آپ کو لے کر اسی کو لچتے رہتے ہیں ارے کبھی ضرورت ہے کوئی بتاتا ہے تو آپ ایک چیز سنیے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ طبیعت خراب ہوتی ہے کس کے پاس جاتے ہیں ڈکٹر کے پاس سڑک چھپ ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ جب ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں ڈکٹر کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں جب دنیاوی معاملات پہ آپ اتنی احتیاط کا پہلو اپناتے ہیں تو پھر دینی معاملات پہ آپ اتنا بے رخی کیوں ہو جاتے ہیں آپ اتنا نیچے کیوں گر جاتے ہیں دینی معاملات پہ تو دینی معاملات پہ بھی اہرے گہرے سے کوئی بھی آگئے کچھ بتا دیا سن کر آپ اسے ہی شریعت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اسلام کا حکم سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا ہے یہ ایسے موقع پر شریعت کا جو ماہر ہوتا ہے عالم ہوتا ہے علماء ہوتے ہیں اور علماء نبی کے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم میں موارث ہوتے ہیں پیسے میں دیرہم دیرہاں دینار میں نہیں ہوتے ہیں اسی لئے ایسے موقع پر جو بھی باتیں آپ کو ہیں علماء سے پوچھیں مفتیان اکرام سے پوچھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے بہت ضروری باتیں ہیں دوسرہ تک پہنچائیں آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور شریعت پہ مکمل عمل کرنے والا بنائے اور غیروں کے طریقے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے من تشبہ بقوم فہوا منہم اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جس قوم کے طریقے کو اپنائے گا اور اس کے مشابہ ہو جائے گا اس کا شمار اسی کے ساتھ ہو جائے گا اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں